لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام کیا حل چلیں کیسے آپ سب ابھی ہے سیٹرڈی اور فجر کا ٹائم ہے ساڑک تین ہو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں فجر کی نماز پہ حرم اور ابھی میرا ہے زیارتوں کا اپوائنمنٹ بھی تو فجر کی نماز کے فوراں بعد میں لگ جاؤں گی لائن میں اور پھر جیسے ہی ہمارا نمبر آئے گا ہم اندھا جائیں گے تو بس چلتے میں نیچر ریسپشن پر آگئی ہوں بس اپنی فرنڈ کا ویٹ کر دی ہوں وہ اترے گی تو بہت ایک اچھی چیز ہو گئی یہاں پر باہر ہٹیل کی ہی پلمان کی بس کری ہے وہ لیڈیز کو حرم میں ڈراب کرے گی اور نماز کے 20 منٹ کے بعد حرم سے پک کر کے واپس ہوتل بھی لے کر آئے گی لیکن ہمارا زیارت کا اپوائنمنٹ ہے تو شاید ہم بس میں نا سکے ہمیں پیدا لانا پڑے بٹھے سوکے کوئی اتنا دور نہیں ہے اور اگر ہمیں نماز کے فوراں بعد اندر جانے کی اجازت دے دی تو بہت اچھا ہو جائے گا ہم اس بس میں واپس آ سکیں گے لیٹسی دیکھتے ہیں بس میری فرنڈ آجا ہے تو بس اب نکل رہے ہیں بس نے ہمیں گیٹ بس نے ہمیں گیٹ نمبر 25 پہ ہی اتارا جہاں پر ہماری زیارت ہے تو بس اب ہم اندر جائیں گے وہیں پہ نماز پڑیں گے اور جیسے ہی زیارت کے لیے وہ لوگ دروازے پھولیں گے تو پھر ہم اندر جائیں گے ہم اندر جائیں گے ہم اندر جائیں گے اللہ 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 ہم جا رہے ہیں زیارتوں کے لیے اور لائن بہت زیادہ لمبی ہے جبکہ ہمارا پوائنمنٹ ہے ساڑھے ساات بجے کا لیکن ہم چھ بجے سے ہی لائن میں لگنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ لائن دیکھیں گے تو آپ لوگ خود بولیں گے کہ ہمیں پانچ بجے ہی لائن میں لگ جانا چاہیے لیکن ہم ایک گھنٹہ اندر حرم میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ آج ہمیں چیک آؤٹ بھی کرنا ہے تو ہمیں زہر کی نماز بھی یہاں پہ نہیں ملے گی ہم نے سوچا تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لے اندر لیکن لائن بہت زیادہ لمبی لگ گئی ہے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ جو ہمارا زیارت کا ٹائم تھا وہ تھا ساڑھے سات بجے کا تو ہم اتنی لمبی لائن تھی لیکن انہوں نے ایک اور لائن بنائی اور اس میں ہمارا تیسرا نمبر تھا ہم نے سوچا یہ تو بہت اچھا ہو گیا اب ہم جلدی سے جا کے زیارت کر لیں گے اور پھر ہوتل چلے جائیں گے اور ناشتہ وغیرہ کریں گے بچوں کو اٹھائیں گے کیونکہ دس بجے سائنگ کا اور سائنگ کے فرین کا نماز کا ٹائم تھا یہاں پر تو جلدی ہم فارقوں کے چلے جائیں گے لیکن جیسے ہی ہم ساری فارمالٹیز پوری کر کے اندر پہنچے توقل نہ دکھانا اور زیارت کا ٹائم دکھانا انہیں چاہیے تھا ہم نے سٹارٹنگ بھی منع کر دیں کہ آپ کا 7.30 کا ٹائم ہے ابھی آپ لائن میں مت لگیں طلب انہوں نے یہ کیا انہیں پہلے ہم نے توقل نہ دکھایا زیارتوں کا ٹائم دکھا جیسے ہی آگے تک پہنچونا نے کہا آپ کا ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے ابھی آپ دوسری لائن سے واپس پیشے جا کے پیٹ جائیں اور ہم اپنا چھوٹا سامو لے کے ادھر آکے آپ بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ سات بجے لائنی سٹارٹ ہوگی آپ تب آنا ہم نے کہا اوکے مگر ہم بہت زیارتوں کا ٹائم ہم جلدی جا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب جیسی لائنز ڈائٹ ہوگی ہم سامنے ہی بیٹھیں اور جا کے لائن میں لگ جائیں گے دو سال کے بعد ہم لوگ آئے تھے اب دوبارہ کب آنا ہوگا پتہ نہیں بس اللہ تعالی حالات ٹھیک کریں اور اب ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالی چلدی واپس آئیں یہ لمبی لائن ہے ہم غریبوں کے آنکھا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ الحمدللہ زیارت ہو گئی بس ابھی ہم حرم سے باہر آگئے ہیں سہن میں ہیں اب ہم جائیں گے ہوتل وہاں پر بریک فرسٹ کریں گے اور پھر اوپر بچوں کے پاس جائیں گے اور پھر جنٹس لوگ نیچے آئیں گے تو بس جس جس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا سلام پیش کرنا میں نے سب کا سلام دے دیا جس جس نے مجھے جو جو دعائیں بولی تھی میں نے سب کے لئے دعائیں کر دیئے بس آگئے اللہ قبول کرنے والا ہے ابھی ہم لوگ بس دھون رہے ہیں کہ وہ چھوٹی بگی والی گاڑی ہے وہ ہمیں مل جائے تو ہم ایزی لی تیرہ نمبر پر چلے جائیں کیونکہ ابھی ہم پچیس پر ہیں تو ہمیں بہت لمبا چلنا پڑے گا تو باقی باتیں میں آپ سے بریک فرسٹ ایریا میں کرتی ہوں یا الہی واسدہ شکر رسول ہم اپنے ہوتیل کے روف ٹاپ پر آگئے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو نظارہ دکھاتی ہوں کہ جہاں میں بیٹھی ہوں یہ دیکھیں آمیرے پیچھے آپ کو گنبر دکھ رہا ہوتا اور یہ سارا مدینہ کا بھی ہوئے انہوں نے جو بریک فرسٹ ہے وہ روف ٹاپ پہ ہی رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں سب لوگ یہ انجوئے کر سکیں یہ ہے ہماری بریک فرسٹ ٹیبل کے ساتھ کا نظارہ ماشاءاللہ اور یہ ہماری ٹیبل ہے جہتر بیٹھ کے ہم روف بھی بریک فرسٹ کریں گے اور ساتھ میں یہ خوبصورت ترین حسین منظر انجوئے کریں گے یہ ہے ہمارا بریک فرسٹ ماشاءاللہ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درو اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درو